آتش فشہ سے نکلنے والا یہ کھولتا ہوا لاوہ دیکھنے میں بہت ہولناک معلوم ہوتا ہے لیکن اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ زمین کے نیچے کس قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اگر زمین میں سراخ کر کے دو ہزار نو سو کلومیٹر اترا جائے تو ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جسے آوٹر کور کہا جاتا ہے آوٹر کور گرم پگلے ہوئے لوہے اور ایسی سفید دھات سے بنا ہوا ہے جسے نکل کہا جاتا ہے کیونکہ لوہا اور نکل دونوں دھاتیں ہیں اس وجہ سے انہیں زنگ بھی لگ سکتا ہے ایڈوانسک ایرٹ ان سپیس سائنس نامی سائنسی جرنل میں ایک ایسی تحقیق شائع ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پگلے ہوئے لوہے کو ایسی ہوا چھوے جس میں نمی شامل ہے یا پانی کا ملاب ہو جس میں آکسجن شامل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے زنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی تک تو یہی سمجھا گیا تھا کہ زیر زمین دو ہزار نو سو کلومیٹر نیچے دباؤ کی زیادتی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے سیارے میں زنگ لگنے کا انکال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر حال ہی میں کیے جانے والے تجربے یہ بتاتے ہیں کہ شدید پریشر کی صورت میں بھی زنگ لگ سکتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ زیر زمین زنگ لگنا شروع بھی ہو گیا ہو ہمارے سیارے کی جڑوں میں زنگ لگنا سائنس دانوں کے لیے حیران کن ہے اور اسی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ آتش فشاں سے نکلنے والا لاوہ سائنسی تحقیق کے حوالے سے اور بھی اہم ہو گیا ہو موسیقی 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 موسیقی